بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہورِ اسلام سے قبل عربوں کے سیاسی حالات پچھلی دو اکسات میں عربوں کے معاشی اور معاشرتی حالات بیان کیے گئے اس قسط میں مختصراً اس دور کے سیاسی حالات بیان کیے جا رہے ہیں ظہورِ اسلام سے پہلے عرب قبائلی نظام میں تقسیم تھے اور سرزمینِ عرب کے ریگستانوں میں تسبیح کے دانوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے قبائل کا سیاسی نظام نیم جمہوری تھا قبیلہ کا ایک سردار مقرر ہوتا جس کی شجاعت قابلیت اور فہم و فراست کے علاوہ سابقہ سردار سے قربت داری کا بھی لحاظ رکھا جاتا تمام لوگ اپنے سردار کی اطاعت کرتے تہم سردار قبیلہ کے باثر لوگوں سے صلاح مشورہ بھی کر لیتا عرب قوم کیونکہ اکھڑ مزاج قوم تھی تو بعض اوقات کسی معمولی سی بات پر اگر دو مختلف قبیلے کے افراد میں جھگڑا ہو جاتا تو اسے پورے قبیلے کی انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا اور پھر مخالف قبیلے کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جاتا بساوقات یہ جنگیں مدتوں جاری رہتیں مثلا بنو تغلب اور بنو بکر میں بسوس نامی ایک اونٹنی کو مار ڈالنے پر جنگ کا آغاز ہوا اور یہ جنگ پھر چالیس برست جاری رہی جب ہم جزیرہ نمہ عرب کے اطراف پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک طرف روم کی عظیم بازنتینی سلطنت اور دوسری طرف ایران کی عظیم ساسانی سلطنتیں نظر آتی ہیں جزیرہ نمہ عرب کو ایک لحاظ سے ان دو عظیم ہمسایہ حکومتوں کے درمیان بفر سٹیٹ کا درجہ حاصل تھا اہل عرب ان دو ہمسایہ سلطنتوں کو اسدین غالب یعنی دو طاقتور غالب شیر کہا کرتے تھے اس وقت یہ دنیا کی دو سب سے طاقتور ترین اقوام تھی جو کئی صدیوں سے آپس میں برسرے پیکار تھی کبھی رومی ایرانیوں کو پامال کرتے ہوئے شکست فاش سے دوچار کر دیتے اور کبھی میدان جنگ میں ایرانیوں کی فتح کے طبل بجدے روم کی بازنتینی سلطنت کا حکمران کیسر کے لقب سے حکومت کرتا جبکہ ایران کی ساسانی سلطنت کا حکمران کسرا کہلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم پر کیسر ہر کل کی حکومت تھی جبکہ ایران پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں مشہور ایرانی بادشاہ نو شیروان کی حکومت تھی جبکہ اس کے بعد خسر و پرویز ایران کا شہنشاہ بنا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی خط کو پھاڑنے کی گستاخی کی تھی یہاں میں عربوں کی تاریخ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت سرزمین عرب کے عمومی حالات کا سلسلہ تمام کرتا ہوں شجرہ نسب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی ایک ساتھ میں قریش مکہ کی تاریخ بیان کی گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اباؤ اجداد کا مختصر ذکر بھی آیا اب ان کا دوبارہ تفصیلی ذکر کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بہت سی تاریخی شہادتوں اور حوالوں کے مطابق چالیس پشتباد حضرت اسمائیل علیہ وسلم سے جا ملتا ہے تہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر بزرگوں کے ناموں کے متعلق مستنت معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت ادنان تک جا کر روک دیا جاتا ہے ناظرین اگرامی سلسلہ نسب ذکر کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ناموں کے اوپر زیر زبر شاد مد نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالی کے بعد آپ سب سے معافی کی درخواست کرتا ہوں حضرت ادنان حضرت اسمائیل علیہ وسلم سے کوئی بیس پشت بات پیدا ہوئے انہی کے نام پر بنو اسمائیل کو بنو ادنان بھی کہا جاتا ہے حضرت ادنان تک آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے موسیقا موسیقا موسیقا